سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا وہ اللہ پاک پر بھروسہ ہے بلیو جس کا بلیو جتنا مضبوط ہوتا ہے یوں کہا جائے کہ برکتیں بھی وہ زیادہ سمٹنے میں کامیاب ہوتا ہے آپ دیکھیں نا کہ ایک کسان ہے اس کا بلیو کیسا ہوتا ہے کہ وہ کچھی زمین پر بیچ کے دانے وہ چھڑکتا ہے اور اس پر آبیاری کرتا ہے پانی اس پر دیتا ہے اپنی بوریاں کھالی کر کے آ جائے اگر ایک پیرائے میں اگر اس کو دیکھیں تو وہ اپنا مال زمین کے سپرت کر کے آ جاتا ہے کم کر کے آ جاتا ہے لیکن رب پر اس کا بلیو ہوتا ہے اس کا بھروسہ ہوتا ہے کہ رب کریم چند دنوں میں چند مہینوں میں مجھے یہاں سے آلی شان اور لہلہاتی پوری فصل عطا کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں اب یہ رجحان تھوڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ حق پر بھروسہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی بروجوہات ہیں اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ توقل کا معنی ہمیں نہیں بتا صحیح امام راضی رحمت اللہ تعالی نے آپ نے لکھا کہ توقل کا معنی یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو بیکار اور فضول سمجھ کر سب کچھ کرنا چھوڑ دے اسے ڈیسارڈ ہو جائے گا بندہ ڈیسارڈ ہو جائے گا وہ سمجھے گا کہ جناب اللہ نے ہی دینا ہے تو پھر مجھے ہاتھ پر رہرانے کیا ضرورت ہے صحیح امام راضی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ جاہل کا طریقہ ہے اور یہ جاہل کہتے ہیں توقل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی کوششوں کو چھوڑ دے بلکہ توقل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل میں ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ بھروسہ صرف رب العالمین کی مدد اور اس کی تائد اور اس کی حمایت پر ہو جب نظر رب کے انعام پر ہوگی تو پھر اس کی طرف سے انعام کیسا زمبردست ہے کیا بات ہے